السلام علیکم آج میں حضرت اپنے رمضان کی قول لے کے ساتھ آج میں ٹوپک ہی کہ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے کیا رمضان کو روزہ چھوڑنے سے انتصان کافر ہو جاتا ہے اور کیا مسجد میں مانگنے والوں کو پھیک نہیں دینا چاہیے پہلے کوشش انتظر چلتے ہیں بسیکلی پونے دو کلو کہ ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے بسیکلی پونے دو کلو یا سوہ دو کلو گندم فدیہ کرنا ہوتا ہے مطلب کچھ علماء کے نزدیک پونے دو کلو ہے اور کچھ علماء کے نزدیک سوا دو کلو ہے مطلب یا تو آپ اتنا گندم فدیہ کر دیں یا پھر اس کی قیمت فدیہ کر دیں لیکن یہ تب ہی آپ کر سکتے فدیہ جب آپ کیا شریح اوزہ رو جیسے رمضان کی روزے آپ دو صورتوں میں چھوڑ سکتے ہیں کہ اگر آپ اتنے بیمار ہوں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور فیچر میں امید بھی نہیں روزہ رکھنے کی اور اسی طرح اگر آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ صحیح کی کوئی امید ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو چکے آپ دیان تو ہو نہیں سکتے ہیں تب ان دو صورتوں میں آپ رمضان کی روزے چھوڑ سکتے ہیں سیم کنڈیشن نماز کے ساتھ ہیں لیکن رمضان کی روزے تو پھر بھی سوچ میں آتے ہیں کہ بڑا شخص نہیں رکھ سکتا ہمت اس کے اندر نہیں ہے یا پھر اگر بیمار ہے تو رکھی نہیں سکتا اس کو میڈیسن وغیرہ لینی ہوں گی یا ہو سکتا ہے اس کی قوت جواب دے جائے حمد جواب دے جائے لیکن نماز میں تو ایسے کہ آپ اشارے سے بھی پڑ سکتے ہیں آپ کو صبح سے لے کر کوئی رات تک مغرب تک بھوکا نہیں رہنے کے مشکل ہو اس لئے نماز کے اندر تو بہت کم سیٹویشن ایسی ہوتی کہ آپ کو فتیہ دینا پڑے ایک سیٹویشن نکلتی ہے فتیہ دینے کی کہ آپ نے اپنی 20 سال 25 سال کی نمازیں چھوڑ دی ہیں اور آپ مرنے کے سٹیج کی قریب ہو گئے ہو فردہ پھر آپ کو بتا کہ آپ کے زیادہ دن نہیں پچے ویسے تو کسی اپنی موت کا نہیں پتا لیکن پھر بھی 80 سال 45 سال اگر آپ کی ہو گئی تو آپ کتنے دن مزید اندر ہو گئے تو مطلب بہت مشکل ہے 80 50 سال کمر میں ہو کے آپ 20 25 سال کی نماز اٹھو تو اس وقت پھر فتیہ کا سین ہوتا ہے کہ آپ وسیعت کر دو اس میں بھی اگر آپ نے وسیعت کی ہے تو پھر آپ کے وارث آپ کے مال کے ایک تھاڑ اسے سے فتیہ کریں گے اس میں بھی صرف ایک تھاڑ اسے سے فتیہ کرنا ان پر واجب ہو گا لیکن آپ نے وسیعت اگر نہیں کیا اور دریکٹ دنیا سے چلے گئے بغیر وسیعت کے تو پھر ان کے پر فتیہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے فتیہ دیں اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ اتنے رمضان کے اندر اتنے بیماروں کے روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن آپ کو امید ہے کہ آپ فیوچر میں سیکھ ہو جاؤ گے تب بھی آپ فتیہ ہی نہیں دے سکتے ہو آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا اب اس مگر ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ آپ جو ہے نمضان کے روزے سوچے دیں کہ رکھو گی سیعت مند ہو گا اور پہلی دنیا سے چلے گئے تو تو کذر رہے گے آپ کے تو آپ سیکیورٹ سیف سائیڈ یہ کھلو سیکیورٹ سیف سائیڈ یہ کھلو کہ آپ وسیعت کر دو اور مال بھی اتنا جمع کر کے رکھو کہ وسیعت کر دو کہ اس میں سے ون ٹھینڈ میں سے فتیہ کر دینے میں نے نماز ہوگا تاکہ اگر آپ چلے گئے تو آپ کو فتیہ اکسپٹ ہو جائے گا مطبعی لوگ فتیہ دے دیں گے تو آپ کو کذر روزے کبر ہو گئے اور اگر آپ نے صحت مند ہو گئے تو آپ روزہ رکھ لوگے روزہ رکھے کبر کر سکتے ہو اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ نے فتیہ دے دی اور پھر آپ صحت مند ہو گئے تو پھر آپ کو اس کو کچھ علماء کے نظیق واپس دینا اور لٹانا ہوگا ان روزوں کو جس سے آپ نے فتیہ دیا تو کچھ علماء کی رائے ہے کیونکہ وہ آپ صحت مند ہو چکے تو آپ فتیہ سبب نہیں ہیں کچھ علماء کے نظیق اچھا رمضان میں کیا مسجد وانگلہ بھیگ دے سکتے ہیں تو اس کا سرے کہ خود کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے کچھ علماء کے نظیق اور ایون کی گیر ضرورت مند کو دینا گناہ بھی ہے کچھ علماء کے نظیق اچھا پہلے والے جو پارڈے کہ خود کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے تو تمام ہی علماء کہتے ہیں لیکن جو سیکنڈ پارڈے کہ بھیگ ضرورت مند کو بھیگ دینا گناہ یہ کچھ علماء کے نظیق یہ ہے کہ آپ بھیگ اگر دو گئے تو آپ گناہ غاربی ہوگے اور سید سید مند خان کی بھی راہ اس میں یہی تھی کہ وہ منع کرتے تھے کہ ہمیں ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے جو ہم نے پڑھ رہا تھا کہ ان کو اگر ہم بھیگ دیں گے تو موٹیویٹ ہوں گے پھر اور لوگ اس طرح کیا ہوں گے اچھے کچھ فقہ مقالبے کے طور پر کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ ستر گناہ کفالت دینا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھئے کہ آپ نے اگر ایک روپیہ دیا فقیدی کو تو آپ کو ستر روپیہ کفالت دینا ہوگا مطلب کسی ضرورت مند کو اس کا کفالت اگرنا ہوگا آپ کو لیکن وہ موبال کے طور پر کہتے ہیں موبال کا کیا مطلب کسی چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا مطلب وہ سمجھانے کے لئے اس موبال کے طور پر کہتے ہیں اس مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا دوگے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور کے لئے کرتوں کہ خود کے لئے سوال کرنا جائز نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب کسی اور کے لئے سوال کر سکتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے بہت اپنے گھر کے خواہد نہیں پورے کر سکتے ہیں اس کی شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وائف جاب کر رہی ہے جاب بھی نہیں مل رہا اس کو بچے بھوکے لے رہے ہیں آپ کو سیٹویشن بتا ہے آپ کی بسنے پیسے نہیں آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کے لئے سوال کر سکتے ہو اور خود کے لئے اگر خود ضرورت مند ہو تو خود سے سوال کر نہیں سکتے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ مسجد کے امام صاحب کو کہہ دو تو مسجد کے امام صاحب آپ کے لئے پھر کہہ سکتے ہیں کیا رمضان کے روزہ چھوڑنے سے انسان کافر جاتے ہیں تو نہیں لیکن بینہ کسی ادھر کے چھوڑنے جو ہے گناہ کا بینہ ہے اور ساری زندگی بھی روزہ رکھ لیں تب بھی اس کے سواب کو اس کے بدل نہیں ہو سکتا مطلب ایک روزہ سے اس چھوڑ کے پوری زندگی بھر مطلب سوچو پچاسی سال ساٹھ سال روزہ رکھ لیں پھر بھی اس کے بدل نہیں ہو سکتا مطلب اتنے سال روزہ بھی اس ایک روزہ کے بدل نہیں ہو سکتے اس روزہ اس صاحب بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے جو آپ نے جان بس کر ایک چھوڑا تھا تو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی گناہ کا بیرہ بھی ہے اور پھر روزہ ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ تمام اس کا حساب جو ہے مطلب پریشتے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ قرؐ کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور اس کا بدل میں ہی دوں گا اور روزہ روزہ کے لیے دو خوشی ہوتی ہیں افتار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت تو اس لیے مطلب اللہ سے ملاقات کے وقت جو خوشی ہوگی جیسے افتار کے وقت ہوتا ہے جیسے پانی پیتے ہیں یا کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت کتنی خوشی ہے ہو سکے اور چینل کو فرائنٹ سے فارم لیزاو شیئر کر دیں کیونکہ ناوچی انکیز ہوتی ہے شیئر کرنے سے اللہ حافظ